اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دھوم ہے ہمارے زبان کی ہیلو دوستو کرتی ہوں آپ کے کلاس کا آغاز کیا آپ ہیں تیار کہیے کیسے ہیں آپ کے مجاز آپ ہیں شاگرد اور میں ہوں آپ کی استاد تو چلیے شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تو کل کی سبق میں ہم نے تین حرفی الفاظ پڑھے تھے آج اسی کو آگے پڑھیں گے یہ ہے دھوپ دال تو چشمی ہے وہ دھوپ پے دھوپ اور اس میں لگاوا ہے اُلٹا پیش اس میں کیا لگاوا ہے اُلٹا پیش میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اُلٹا پیش والی جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو تھوڑا کھیچ کر پڑھا جاتا ہے تو یہ ہے دھوپ بھوپ بھے وہ اُلٹا پیش پے بھوپ جھے وہ اُلٹا پیش اڑے چھوڑ بھے وہ اُلٹا پھوڑ بھے یہ کاف بھیگ بھے یہ کاف ٹھیک بھے یہ رے دھیر بھے یہ بھے نون سین بھینس کیا پڑھیں گے بھے یہ بھے نون سین بھینس ڈھے الیف ڈھا لام ڈھال ڈھے الیف ڈھا تے ڈھات ڈھال کو دے چشمی ہے میں ملا کر لکھیں گے تو دھو ہو جائے گا کیا ہو جائے گا یہ ڈھال ہے اور یہ ہے دو چشمی ہے اسے پڑھا گیا ڈھے اور اس میں الیف لگا دیا تو ڈھے الیف ڈھا اور تے یہ کیا ہو گیا ڈھات اسے کیا پڑھیں گے ڈھات اسے طرح بے میں دو چشمی ہے لگایا بے یہ ہو گیا بے اس میں لگا دیا الیف اور تے بے الیف بھا اور تے کیا ہو گیا بھات اسے طرح بھاگ لکھیں گے بے میں دو چشمی ہے لگایا بے الیف لگا دیا بھا اور گاف کیا ہو گیا یہ بھاگ یہ کیا ہو گیا بھاگ اسے طرح پڑھیں گے دھال یہ کیا ہو گیا اپ پہلے اس کو ہج یے لگا کر پڑھیں پھر ملا کر پڑھیں تو آپ کو ملا کر پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا اور آپ کو لگے گئے یہ بہت آسان ہے اب اسے پڑھتے ہیں یہ ہے تشدید اسے کیا کہتے ہیں تشدید یہ تشدید کی شکل ہے تو جس حرف پر تشدید رہے گا اس حرف کو دو بار پڑھا جائے گا یہاں تے پر تشدید ہے تو تے کو دو بار پڑھا جائے گا کیا ہو گیا تے کو دو بار پڑھا گیا پھر نون کو علیف میں ملا کر پڑھیں گے آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے آپ ہمارے ساتھ پڑھیں بار بار پڑھیں تو آپ کو یہ باتیں بلکل سمجھ میں آ جائے گی کہ اسے کیسے پڑھنا ہے میں نے بتایا کہ یہ تشدید ہے اور تشدید والے حرف کو دو بار پڑھا جاتا ہے جسے کاف پر تشدید ہے تو کاف کو دو بار پڑھا جائے گا پے کاف زبر پک کاف علیف زبرو کا پککا گاپ نون زبر گن نون علیف زبر نا گن نا سین کاف زبر سق کاف علیف زبرو کا سق ک بے لام زر بل لام یزر لی بل لی چے کاف زر چک کاف یزر کی چک کی رے سین زبر رس سین یزر سی رسی میم ٹیزر مٹ ٹیزر ٹی مٹی یہ ہاتھ زیر لگا ہوا تو زیر کے ساتھ پڑھیں گے میم ٹیزر مٹ ٹیزر مٹ ٹیزر مٹی یہاں زیر ہے یہاں سات میں ہے لگاوا دیکھیں یہ ہے آپ کا ہے اور اس میں بنایا سات اور اس میں یہ ہے بنا دیا اور زیر دیا اور سات پر دیا تشدید پڑھا جگہ اس میں ہے لگاوا ہے یہ ہم نے لکھا بے اس میں بنا دیا چے یہ ہو گیا چے اور بے کا نکتہ دیا چے کو نکتہ دیا تین اور اس میں لگا دیا یہ کیا ہو گیا بچہ اسے کیا پڑھیں گے اور اس میں لگا دیا تشدید تو یہ ہو گیا بچہ سینچے زبر سچے لیوزا چا سچا گاف دال زبر گد دال لیوزا دا گد تے ٹی زبر ٹٹ ٹی وزا ٹو ٹٹ ٹو لام ٹی زبر لٹ ٹی وزا ٹو لٹ ٹو بے کو گاف میں ملا کر پڑھیں گے بے گاف بگ اور گھے یہ گھی بگ گھی ٹی ڈال ٹٹ ڈال یہ دی ٹی ڈی این جے عزت عزت زال لام زر زل لام تی لت زلت میم لام زر مل لام تی لت ملت تو ہم نے کیا بتا ہے کہ اسے تشدید کہا جاتا ہے یہ کیا ہے یہ ہے تشدید اور جس صور پر تشدید رہے گا اسے دو بار پڑھا جائے گا اب سہر رفع الفاظ کے جملے الیف مد آ جی ماکوف آج دال یہ دے کھے دیکھ کیا ہوگا آج دیکھ آپ کو اگر ملا کر پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے تو آپ ایک بار ہجہ لگا کر پڑھیں پھر ایک بار ملا کر پڑھیں جیسے پڑھیں گے الیف مد آ جیم آج دال یہ دے کھے دیکھ آج دیکھ گھے علیو گھا سین گھاس کھے واکھو دال کھود گھاس کھود پی علیف پا سین پاس بے یہ بیٹ ٹھے بیٹ پاس بیٹ بیٹ کیسے لکھیں گے یہ ہے بے یہ ہے یہ اور اس میں لگا دیا دو چشمی ہے یہ ہو گیا بیٹ بے یہ اور ٹے میں لگا دو چشمی ہے ٹھے تو بیٹ بے یہ ٹھے بیٹ پاس بیٹ ٹھیک بول ٹھے یہ ٹھیک کاف ٹھیک بے وہ بو لام بول ٹھیک بول دال وہ دو رے دور بھیل بھا کاف بھاگ دور بھاگ مین پیشمو نون دو چشمی ہے مون کیا پڑھا جائے لیسے مون کھے وہ کھو لام کھول مون کھول بے الف با تے بات مین لف مان نون مان بات مان آپ اس کو بار بار پڑھیں بار بار لکھیں اور چھوٹو چھوٹے جملے لکھنے شروع کر دیں جیسے اس میں لکھا ہوا بات مان آج دیکھ یہ سب بہت آسان جملے ہیں جیسے آپ لکھیں بار بار لکھیں بار بار لکھنے سے آپ کی پریٹس ہوگی اور آپ بہت آسانی سے اردو پڑھ پائیں گے اور لکھ پائیں گے دیکھ بھال کیا ہے یہ دیکھ بھال کھے یہ کھیت تے کھیت کاف علف کا ٹے کٹ کھیت کٹ تری علف را گاف راگ چھوٹے چھے ہڑے چھڑ راگ چھڑ سین بے کاف بک سبق پہ ہڑے علف پڑھا سبق پڑھا گھیجر گھی کھے علف کھا ہمزبار او ہمزبار او کھاؤ گھی کھاؤ تو آئیے اس سبق کو ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں اس سبق کو آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے ویڈیو کی ویوز بڑھے ریچ بڑھے اور ہماری حوصلہ حفظ آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ آپ بعد میں بھول جاتے ہیں تو پلیز ابھی سبسکرائب کر دیں تو آئیے آگے کے سبق پڑھتی ہوں دھوپ بھوپ جھوٹ بھوپ تھوپ بھول پھول ڈھول کھول یہ الٹا پیش تھا تو اسے کھینچ کر پڑھا گیا پورا بھوپ جھوٹ بھوک تھوپ بھول بھول پھول اب یہ صرف وہ ہے تو اسے کیا پڑھیں گے ڈھول کھول چھوڑ کھول یہ یہ کے ساتھ ہے بھیک ٹھیک ڈھیر بھینس ڈھال ڈھاٹ بھاٹ ڈھاٹ ڈھاٹ بھاگ ڈھاڑ 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 یہ کیا ہے یہ تشدید والے حرف ہے اور جس حرف پر تشدید رہے گا اسے دو بار پڑھا جائے گا جیسے کاف جیسے تے پر کیا ہے تشدید ہے تو تے کو دو بار پڑھا جائے گا کاف تے پشکو تے لفتا پتا کاف پے پشکو پے لفتا کپا مکہ بھننا کچھا پکا گننا سکا بلی چکی رسی مٹی غصہ قصہ حصہ اول چکر لکڑ بچہ سچا گدہ ٹٹو لٹو بگھی ٹڈڈی عزت زلط ملت اب اس کے جملے دیکھ لیتے ہیں آج دیکھ گھاس کھوڑ پاس بیٹ ٹھیک بول دور بھاگ مو کھوڑ بات مان دیکھ بھال کھیت کٹ راگ چھیڑ سبق پڑھا گھی کھاؤ یہ تو آپ کی سبق تھی جو بھی ہم سے اوردو سیکھ رہے ہیں ہماری چینل کے ذریعہ اوردو سیکھ رہے ہیں وہ ہمیں کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کہ آپ کو اگر میں پھر ملاقات کروں گے آپ سے ایک بار پھر کہوں گی کہ آپ اس سبق کو بار بار پڑھیں کئی بار پڑھیں اور اس کی پریٹس کریں اور آپ سے ایک بار پھر گزارش کروں گی کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ